فلپ کرلینڈ سیاست میں گھرے ہوئے ہیں کسی بھی امیدوار کو سپورٹ کرنے کے لیے بیج یا بٹن چاہیے ہو تو امکان یہی ہے کہ کرلینڈ سے مل جائیں گے ہم امریکہ میں سیاسی مہم کے ساتھ و سامان کے سب سے بڑے ڈیلر ہیں کرلینڈ کی دکان معمولی نہیں بلکہ یہ جورجیا کے شہر پلینز کی سب سے معروف دکان ہے پلینز سابق صدر جمی کارٹر کا آبا علاقہ ہے یہاں بھی انتخابی مہم زوروں پر ہے یہ قصبہ سامٹر کاؤنٹی میں آتا ہے جہاں دو ہزار بیس کے صدارت انتخابات میں جو بائیڈن کامیاب ہوئے تھے اس سیلیکشن میں وہ بہت کم مارجن سے جورجیا میں بھی فتحیاب رہے تھے یہ ایک لحاظ سے حیران کن بھی تھا کیونکہ ہم ایک بیٹل گراؤنڈ اسٹیٹ ہیں پولز کے مطابق جورجیا میں اس بار بھی سخت مقابلہ ہے اور دونوں ہی امیدوار ایک ایک ووٹ کی اہمیت کو جانتے ہیں ان ووٹوں میں پلانز کے سب سے معروف رہائشی کا ووٹ بھی شامل ہے جو ڈاک کے ذریعے کاسٹ کیا گیا ہے میرا نہیں خیال کہ انہوں نے کبھی ووٹ ڈالنے کا کوئی موقع چھوڑا ہوگا وہ اپنی عمر کے سو برس پورے کرنے پر ایکسائٹڈ تھے لیکن وہ اس سے کہیں زیادہ کاملہ ہیریس کو ووٹ دینے کے لیے ایکسائٹڈ تھے جیسن کاٹر جیمی کاٹر کے پوتے ہیں اور سابق صدر کے نام پر قائم غیر منافع بخش تنظیم کاٹر سینٹر کے چیئرمن ہیں اپنی زندگی کے سو برس پورے کرنے کے بعد میرے خیال سے ان کے لیے یہ بات خاصی اہم ہے کہ ان کی زندگی کے آخری چند سیاسی کاموں میں سے ایک یہ ہوگا کہ وہ ایک سیاہ فارم خاتون کو صدر منتخب کرنے میں کردار ادا کریں یہ اس لیے بھی اہم ہے کہ وہ امریکہ کے ایسے خطے میں پلے بڑھے جہاں نسلی امتیاز کا دور دورہ تھا صدر کارٹر پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ دوہزار آٹھ میں اوباما کو ووٹ دینا ان کے لیے بہت اہم تھا جو کرسپینو ایموری یونیورسٹی میں تاریخ کے پروفیسر ہیں ان کے نزدیک کارٹر کا ووٹ ان کی لیگیسی سے جڑا ہے انہوں نے ایکول رائٹس امنڈمنٹ منظور کرانے کے لیے بہت کوشش کی تھی جس میں سنفی امتیاز کو ممنوع قرار دیا گیا تھا یہ ترمیم امریکی سینٹ نے اس وقت منظور کی تھی جب کارٹر صدر تھے ان کے لیے پہلی غیر صفیت فارم خاتون امیدوار کو ووٹ دینا بہت اہم ہوگا نہ صرف اس لیے کہ وہ اپنی جندگی میں نسلی امتیاز سے متعلق تجربات سے گزرے بلکہ انہوں نے پبلک لائف میں خواتین کو آگے لانے کے لیے بھی کوششیں کی وہ اس ملک کو ایک بار پھر متحد دیکھنا چاہتے ہیں وہ سیاسی تقسیم ختم کرنا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان چیزوں پر توجہ دیں جو ہمیں اچھا امریکی بناتی ہیں مجھے لگتا ہے کہ ان کے خیال میں کاملہ ہیریس یہ کر سکتی ہیں فلپ کرلینڈ کہتے ہیں کہ پلانز میں ہر کوئی جیمی کارٹر یا ان کے امیدوار کے انتخاب سے متفق نہیں وہ کاملہ ہیریس کے پرزور حامی ہیں لیکن جو لوگ کاملہ کی حمایت نہیں کرتے وہ بھی اختلاف بھلا کر ان سے پیار کرتے ہیں الیکشن ڈے آنے والا ہے جیمی کارٹر اپنے آبائی علاقے کے ایک سادہ سے گھر میں ہاسپس کیر میں ہیں یہ گھر ڈپریشن دور کے اس فارم سے زیادہ دور نہیں جہاں سے سو برز قبل ان کی کہانی کا آغاز ہوا تھا کین فرابا کے ساتھ محمد ساقب ویو اے نیوز